اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں نپل ڈاگ جس کو ہم بچہ ڈاگ بھی بولتے ہیں جس کو ہم کشمیری میں اوبج بولتے ہیں اس کے کہیں زیادہ نامیں جتنے اس کے نامیں اتنے کہیں زیادہ اس کے فائدے ہیں یہ جو نپل ڈاگ یا اوبج ہے یہ ہماری بلڈ پرشر کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے اور تو ہماری ہڈیوں کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے خاص طور پر ہماری سکن کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں میں کتنی فائدے آپ کو بتاؤں بس آپ اپنی گھر میں ایک بار اس کو ضرور ٹریک کیجئے ایک تو یہ بہت ہی آسانے بنانے میں اور بہت ہی مزیدار کی بن جاتے ہیں یہاں بھی میرے نپل ڈاگ جس کو ہم اوبج بولتے ہیں ایک کلو لی ہے میں نے تھوڑی چھوٹی چھوٹی لائی یا تھا اس کا شرپرش لب بنا کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں یہ زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے مزیدار کی بھی بن جاتے ہیں بڑے پتوں کے مقابلے بس اس کا ڈنٹھل ہم نکالیں گے اور اس کے جو پتے انہیں کو ہمیں پکانے آپ دیکھ سکتے ہو بس ایسے ہم سارے پتوں کو ڈنٹھل نکال کے اور اس کے پتے ہم سیڈ میں رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے واش کریں گے اس کو ہم لگ بگ دو یا تین بار اچھے سے واش کریں گے پھر میں نے یہاں پہ لسن کی کچھ کلیاں لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم ہلکا سا کوٹیں گے کیونکہ اوبج میں ہمیشہ کوٹا ہوا ہی لسن جاتا ہے اس میں سابود لسن نہیں جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے جس میں ہم نے کوکنگو الیٹ کر لیا اب کم زیادہ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہو یوں ہی آئل کرم ہو جائے گا اس میں ہم پیاز ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا اور ہم اس میں ڈالیں گے لسن ایک جمچ پھر ہم اس کو فرائے کریں گے تب تک فرائے کریں گے جب تک ہمارا جو پیاز سے گولڈن براؤن کا نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں بالکل اتنا ہی فرائے کرنا ہے پیاز کو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے نپل دوگ جس کو ہم اوبج بولتے ہیں اس میں ایڈ کر لیں گے آپ اس بات کا اپٹینشن ہی لینا کیے تو اس میں پہنچ ہی نہیں رہی ہے جب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو یہ بہت ہی کم ہو جائے گی اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک جمچ اسے کیا ہوگا اس کا پانی اچھے سے نکل جائے گا پھر ہم اس کو تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا آئل سپریٹ نہ ہو جائے یوں ہی اس کا آئل سپریٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو اس کا آئل سپریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے مجھے یہاں پہ آئل تھوڑا زیادہ لگا اس لئے میں اس میں تھوڑا سا آئل نکالوں گے اگر آپ چاہو تو آپ نہیں نکالو مجھے یہاں پہ تھوڑا زیادہ آئل لگا تو اس لئے میں نے یہاں پہ آئل نکالنا ہی مناسب سمجھا پھر ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہماری اوبج آلموسٹ تیار ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک جادو کی جپی ڈالیں گے جس کو ہم دو انڈے بولتے ہیں یہ انڈے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس میں ایک اوبج میں ایک چیز ہوتا ہے اس میں سوفٹنس ہوتی ہے زیادہ سوفٹ ہوتی ہے ایک تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ دگنا ٹیسٹ بن جاتا ہے انڈوں سے بس اچھے سے اس کو فرائی کریں گے انڈے کے ساتھ تب تک فرائی کرنا ہے جب تک آئل اور سپریٹ نہ ہو جائے یوں ہی آپ کو لگے کہ آئل سپریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ایک چمچ اور ہم اس میں ڈالیں گے سوپ کا پورڈر ایک چمچ اور ہم ادرخ کا پورڈر آدھا چمچ اس میں اٹ کر لیں گے لاو مچ ڈالیں گے دو چمچ پس مسالوں کو بھی ہم اس اوبج کے ساتھ اچھے سے فرائی کریں گے مسالوں کو فرائی کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس سے اس کا سوہ دگنا بڑھ جاتا ہے بس آپ کو جب لگے کہ اوبج کے ساتھ مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ہلکا سا پانی ڈالوں گی بہت ہی ہلکا پانی ہلکا سا پانی میں اس لئے ڈال رہی ہوں ایک تو یہ مسالہ اوبج میں اچھے سے جائے گا اور یہ بہت ہی اچھے سے پک جائے گی پھر ہم اس کو ڈکھے رکھیں گے اور کچھ دیر تک پکائیں گے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ہماری جو اوبج ہے بلکل دائر ہو گئی ہے جبن کے تیار ہو گئی تھی بہت ہی زیادہ فاتح مند کی سبز یہ بر بر کے اس میں بڑا ہے آئرین مگنیشیم پوٹیشیم جو ہماری کہیں زیادہ بیماریوں کا علاج ہے بس کس بات کا انتظار ہے جلدی جلدی جاؤ بجلاؤ اور گھر میں بنا اور مجھے کومنٹ بکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا کیسی بنی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا اور میرے چینل کو پلیز سپورٹ کریے گا اللہ حافظ